خاکرہ ہوئے نامور بینشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نام کمل ہے علامت وال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہوک اللہ ملتے رہے ہیں حضرات جرامی محفل پاک کا آگاز ہو چکا تمام ذراعت جنہیں گھرانج بیٹھے ہو میرے پانی کرتے ہیں اللہ خود دے محفل پاک دے اندر تصریف گناس ہو ایک اوسف پاک دی محفل بھی ہے اور طریقہ عشق مصطفیٰ آخر عشق دی محفل ہے کیالہ کیا لگا ہم منزlli بakers و کبریا یہ سیکان سے رسائے ہو سДа Mak نے آئے بھی ہے ہم سچا بھی سٹو کہ وہ سوٹ سٹو کو تمریک جاتاں سaler جاندے جwoodbrанный مشکور ہے شا さجی اللہ ڈی کھلی شای ہے محفل تو روشن کی وید کر谢谢 محفل رسول اللہ زکر تیرے یار دار اے مولا کرے دار رہے ونیاں زکر تیرے یار دار مولا کرے دار رہے ونیاں تم بھی راضی میں اپنا اے ہاتھ رہے دار رہے ونیاں زکر تیرے یار دار زندگی رتی آئے خدا توفیق شاکر خودتی زندگی رتی آئے خدا توفیق شاکر خودتی کبروچوینیت ملا دار کبروچوینیت ملا دار مائم نیدار رہے ونیاں زکر تیرے یار دار اے مولا کرے دار رہے ونیاں زکر تیرے یار دار زندگی رتی آئے خدا توفیق شاکر خودتی زندگی رتی آئے خدا توفیق شاکر خودتی کبروچوینیت ملا دار کبروچوینیت ملا دار مائم نیدار مائم نیدار رہے ونیاں زکر تیرے یار دار اے مولا کرے دار رہے ونیاں زکر تیرے یار دار مولا کرے دار رہے ونیاں خو بی رازی بی بی اپنا اے ہاں تھرے دا رہ ونیاں ذکر تیرے یار دا دو جہاں دا دولارا نپی ہے بے کساندہ سہارا نپی دو جہاں دا دولارا نپی ہے بے کساندہ سہارا نپی دو جہاں دا دولارا نپی ہے بے کساندہ سہارا نپی تیرے ماں جھو کوئی ہیلا نہیں آزیاں دا وسیلا نہیں ہے جاتے امت دا بارا نپی ہے بے کساندہ سہارا نپی چاتے امت دا بارا نپی بے کساندہ سہارا نپی دو جہاں دا دولارا نپی بے کساندہ سہارا نپی آوے جو سوالی مٹھا بنجے و پسنا خالی مٹھا اے جھولی پھر دے دے پیارا نپی بے کساندہ سہارا نپی جھولی پھر دے دے پیارا نپی بے کساندہ سہارا نپی دو جہاں دا دولارا نپی بے کساندہ سہارا نپی سارے نبیاں دا سردار دوں ہی ساری امت دا غم خار دوں سارے نبیاں دا سردار دوں ہی ساری امت دا غم خار دوں جھولی پھر دے پیارا نپی بے کساندہ سہارا نپی بے کساندہ سہارا نپی بے کسانا سہارا نبی منگے ناگری دعا لیتی ہاں اپنے روزے تمہیں خون سدا منگے ناگری دعا لیتی ہاں اپنے روزے تمہیں خون سدا میں دکھا چیندے دوبارہ نبی بے کسانا سہارا نبی دکھا چیندے دوبارہ نبی بے کسانا سہارا نبی دو جہاں دا دولارہ نبی بے کسانا سہارا نبی نبی بے کسانا سہارا نبی بے کسانا سہارا جناب سرکرستی آلہ جماعتہ مسلمت اور طریقش کے مصطفہ دے بہترین کارکون بہترین درنوہ جناب جنت القرآہ فخر القرآہ کاری گلاب باس سعیدی صاحب اور مدین دیگرائین انہاں جتنے ساتھی آئیں سپنو خوش آمدی داخنہ کہ آپ نے بے بانک فرمائی اور وقت دنہاں شریف میں کے آئیں کیونکہ یہ محفل پاک تحریکش کے مصطفہ دیسامی نال دے حوالے نال یہ محفل پاک کے عام نال نال بڑی گیرائین شریف انشاءاللہ گیرائین شریف تا بیان بھی ہوئے گا اور نال نال تحریکش کے مصطفہ دے حوالے نال کیونکہ جس طرح علاقے دورے اس حوالے نالا حمدللہ انجام نظام جاری ہو ساری ہوئے گا وقت دنہاں انشاءاللہ مرسول بھی بیان کر دے ہیں اور اس حوالے نال توانو اے بہترین ایک افتوات و اعظام بھی فرمائی ہیں ان میں بلا تخیر دعوت دینا بنابکاری غلام آباس صحیح سامو کہ تشریف لیان آپ نے دلانی خطاب تو سارے قلوب ملونہ پر فرمانو کہ دیر دلے مہمانہ دی آمد آمد ہے اور آپ انشاءاللہ دلانی خطاب تو اور قلوب ملونہ پر فرمانگے کہ گوپرہ سے بکر جاری ساری ہے اور لوگ سن رہے ہیں تو تک اور مداودنا کرے گا ربا سیدی سامو تشریف لیان نارا دنبیر نارا دنبیر نارا دنسالت نارا حیدن ملونہ پر فرمانو اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم فرقانِ حمید آیتِ مبارکہ تلاوت کیلئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمان بھائی فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ فرمایا تُسا میرا ذکر کرو میں توڑا ذکر کراؤں گا فرمایا آئے لوگو زمین تے بے کے تُسا میرا ذکر کرو میں آسمانہ دے ہوتے بہت اچھے مجمع دے اندر توڑا ذکر کراؤں گا فرمایا آئے لوگو ذکر تُسی میرا زمین تے بے کے کرو میں فرشنہ دا مجمع فرشنہ دوں جمع کر کے میں توڑا ذکر کراؤں گا اگر ذکر دی گال آگئی ہے تھوڑا جب پچھے نگاہ کر جس محبوب دا ذکر ہو رہا ہے آج تُو ایک ہزار سال پہلے اس دنیا تُو جلے گئے اگر اللہ تبارک و تعالی فرما دائے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ تُسی میرا ذکر کرو میں توڑا ذکر کراؤں گا اللہ پاک دا ارشاد جو ہے ایک ہزار بیٹ گیا ایک ہزار سال گزر گیا ہے انہوں نے اللہ نے ذکر جو بلند کیتا ہے اللہ پاک فرما دا ہے میں دنیا میں ہوتے نہیں ایک دن واسطے نہیں ایک ہزار سال واسطے نہیں آئے بندہ تُو میرا ذکر کر میں قیامت تک دوڑا ذکر کرتا بھی رہو آگا کروانتا بھی رہو اللہ کا ذکر ہے کی آج لوگ کی قاندے نے سکون لگ دے فردے میں سکون کی پتھو لگے گا کوٹھیاں دے کاراں دے میں سکون نہیں لگا بنگلہ دے میں جب پیڑوں نال سکون نہیں لگا مربے خریدہ نال سکون نہیں لگا مربے بھی ہے نہیں فینٹریاں بھی ہے نہیں گھڑیاں بھی ہے نہیں لیکن سکون نہیں ہے سکون جے لگنا چاہنی تے آفر تنگ تسام سکون کتھو لپڑا ہے اللہ پاک دا ارشاد اکرامی ہے فرمایا جے سکون لگنا چاہنی اللہ بھی ذکر اللہ کے تطمائن القلوب آفر میرا تو ذکر کر دلہ دا سکون ہے اگر سکون چاہنے تے پھر میرا ذکر کر فرمایا جےڑا بندہ میرے ذکر تو مو موڑے گا پھر کیے فرمایا جےڑا بندہ ذکر تو مو موڑے گا پھر او دی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی پھر او دا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا جے اگر جانے رزق بھی وسیع ہوئے عزت بھی ہوئے سب کچھ ملے تے پھر اللہ دا ذکر کا مسجد دے پیک پیک کر یا کتے کھار دے اندر ذکر کا یہ نہیں کہ محدود حال نہیں کہ کس وقت کریے کس تیم کریے اللہ دا ذکر ہر وقت اللہ دا ذکر ہے اللہ دے ذکر دے اندر ملدہ کیے دلہ دا سکون اللہ دے ذکر دے بچے سب کھار اللہ اللہ بذکر اللہ تت معن القلوب جے دلہ دا سکون چاہرے پھر کی ملیا آج تو ایک ہزار سال ہو گیا ہے پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آلہ آپ نے ایک ہزار سال بیٹھ گیا ہے قبلیہ ذرا بیکھر کچھ لوگ امیدے بھی ہونڈ گئے ملک مٹی ہو گئے کوئی ناغیر والا نہیں ہے لیکن جنہوں نے اللہ دا ذکر کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمان جو ہے فرمایا تو میرا ذکر کر تو میرا ذکر کرے گا ایک دن نہیں مہینہ نہیں چھے مہینے سال نہیں فرمایا تو میرا ذکر کر زندگی تیری بیٹھ گئی ساتھ سال دی عمر ختم ہو گئی فرمایا تو میرا ذکر قیامت دا کلدہ دی رمکہ کلدہ دی رمکہ کلدہ دی رمکہ اللہ دا ذکر کرنا تو پھر انہوں نے مقام رکی ملیا حضرت شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے تمام ولیاں دے کندے دے سردار بھی ہیں امام الاولیاء بھی ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے آپ دے بغداد شہر دے اندر ایک پادری آیا حیسائی پوچھ دے اتنے سنیا ہے ایک اللہ دا ولی آیا ہے کوئی عالم دین آیا ہے میں وہ دن مناظرہ کرنا چاہنا ہوا اس وقت دے خلیفہ مو خط لکھ کے دیتا پوچھیا کہ اے خلیفہ وقت اتھے ایک آمین دین آیا ہے میں نو اجازت دے میں دن مناظرہ کرنا چاہنا ہے اس وقت دے خلیفہ نے اجازت دے چھڑی اجازت دے دے بعد وقت مقرر ہو گیا مقررہ وقت دے ہوتے لوگوں نے کٹھا کرنا باستے پھر اجازت چاہیے کہ اے خلیفہ وقت اجازت دے کہ میں تھوڑا جن لوگوں نے خود اگاہ کرنا چاہنا ہوں ایک چوک دے میں کھڑا ہو کے تقریف شروع کر دیتی اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیف شروع کرنا لگ گیا ساڑھا نبی ہے ساڑھا نبی ہے آخری گل کی تھی آکھا کے ساڑھے نبی پران کریم میں اندر ذکر آئے کہ ساڑھا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردیانو زندہ کر دیتا سی کی کردا سی مردیانو زندہ کر دیتا سی جدوں کے گال ہوئی لوگ بڑے تعجب دینا دیکھا لگے کہ قرآن ساڑھے نبی کے نازل ہویا تعلیف ہی ساڑھے سلام دی گر سمجھ اچھے نہیں ہو دی کچھ لوگ سمجھدار کی حیثم سمجھ گئے کچھ نے نہیں سمجھا انہیں اپنی تقریر کر کے لوگوں نے بردلایا اپنی طرف متوجہ کیتا لوگ بڑے تعجب دی نگاہ جنار بے کھاڑ پہے پھر آکھیا کہ تولو نہیں پتا قرآن تولے نبی کے نازل ہویا ہے لیکن تعلیف ساڑھے نبی حضرت ساڑھا نبی مرجن زندہ کردن دا سی ایک شخص دوڑ دا ہویا پیران پیر حضرت پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دی بالگاہ دے میں جہادل ہویا حضور جیڑا بندہ توڑھے نازل منادرہ کرنا چاہدہ سی فلان چوک دے میں کھڑا ہوکے بڑے دعوے کر رہے آئے نبی توڑھے دے قرآن نازل ہوئے آئے تعریف ساڑھے نبی دیئے ساڑھا نبی مرجن زندہ کردن دا سی قرآن گواہے قرآن شاہدے آپ نے فرمایا چپ کر تیرا مسئلہ ہی حل کردے چپ کر جاؤ تیرا مسئلہ بھی حل کردے تھوڑی دیر گزری آپ نے فرمایا چل چلیے جدو اس پاندری دے قریب پہنچے اکھ دے بچ اکھ پائی ویکھیا فرمایا تم ہے مسلمانوں بھرگان والا ہاں جی ہاں جی میں فرمایا دس کیا کیے آدھا ہے میں غلط نہیں آکھیا قرآن توڑے نبی تے نازل ہویا ہوئے نبی آخر اس زمانے ہوتے لیکن تعریف ساڑھے نبی حضرت عیسیٰ دیئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اتنی طاقت عطا کر دیتی سی کہ عیسیٰ علیہ السلام مرجن و زندہ کر دیتے سن آپ نے فرمایا کہاں تیری بھی ٹھیک ہے پوچھنا یہ چہنمہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا کوئی غلام بھی ہے اس وقت حضور ہاں میں غلامہ میں کلامہ پڑھنوالا ہوں میں بہت بڑا عالمہ پاتریہ میں آپ نے فرمایا کیا انہیں غلام دے اندر اتنی طاقت ہے کہ مرد و زندہ کر دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے غلام دے اندر اتنی طاقت ہے کہ مرد و زندہ کر دے ہوئے کہ حضور ہندے نہیں جی طاقت نہیں ہے میرے اندر تنیے کوئی اور غلام دے اندر ہو آپ نے فرمایا جاں لگ کے لئے اوہے عیسیٰ دا غلام انہوں لگ کے لئے مرد و زندہ کر دے ہوئے ہندے حضور کی آکھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا جیدہ تم کلمہ پڑھنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منڈے کہ وہ دا واقی ذکر قرآن دے اندر آئے کہ وہ مرد و زندہ کر دے دا سی میں آکھا اوہے غلام نو لے کیا تو اندر اوہے غلام نہیں نی طاقت رہدہ فرمایا آہ میں اس نبی دا غلام ہاں جس نبی دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا نارے تکمیر نارے رسالت نارے خلافہ نارے حیدری نارے فرمایا کہ میں اس نبی دا غلام ہاں جس نبی دوں اللہ نے قرآن عطا کی تک جس نبی دوں اللہ نے قرآن مجید کتاب عطا کی تک میں اس نبی دا غلام ہاں اگر دو لیانا چاہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے غلام نو لے کیا کہ وہ مجید نو زندہ کرے میں اس نبی دا غلام ہاں اس نبی دا قرآن پڑھن والا ہاں بلکہ غلامہ دا بھی غلام ہاں آپ فرما دے گے آہ آفر تنہوں دسنا اے چاہنا ہاں کہ میں اس نبی دا قرآن پڑھنے میں نو اللہ نے اس نبی دے قدمہ نے صدقیتی نہیں طاقت آتا کھن کیے آہ میں نو لے جا میں اس نبی دا غلام ہو کے نو کر ہو کے مجید زندہ کر دے غلام ہو کے نو کر ہو کے دل دے اندر بڑا تاجب ہویا کہ ہے کہ غلام نو کر ہے ہو سکتا ہے زندہ کر دے وے دل دے ویتھ ارادہ اے کر کے گیا کہ پرانی تو پرانی قبر لب دیا جے دے اندر مرتا تے مرتا ہڈیاں بھی نہیں ہون گیا زمین کھا گئی ہوگی جدو قریب پہنچے لے اس قبر دے دل دے ویتھ ارادہ کیتا ہے کہ بہت پرانی قبر ہے جدو قریب گیا ہے آدھا ایک قبر ہے اس مردے رو زندہ کر دے آپ نے پیر نہیں ہلایا زبان نہیں ہلای جاکہ پیر دا چھڑا مارے ہے فرمایا تم بے ازن اللہ نبی دے غلام کی طاقت ہے اللہ دے ولی دی کرامت نیک فرمایا تم بے ازن اللہ انہیں تے سوچیا سی مردہ ختم سی زمین دنال ریزہ ریزہ ہو گیا ہے کافی پرانی قبر ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی دے غلام طاقت جو دیتی سی اس طاقت دا مزہرہ تے کرنا سی نہ فرمایا کم بے ازن اللہ جدو کم بے ازن اللہ لفظ علایا مردہ کلمہ پڑھتا ہویا کھڑا ہویا اگر ایسا علیہ السلام اللہ دے سچے نبی نے لیکن جڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دے غلاموں ادا کی تے وہ بھی کوئی کام نہیں ہے عزیزہ نے ہترم دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جلہ مجدو حضور کریم اصل سارے ان پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم دا پکا اور سچا غلام آمین پکا اور سچا غلام آمین جدو اللہ تبارک حبیب دی غلامی دے بندہ ہوندائے تھا پھر وہ خالی نہیں رہے جاندھا جب تک بکے نہ تھے علمہ سب سبحانہ جب تک بکے نہ تھے پہلے ممتاز قادری کانسٹیبل ہائیں جدو حضور دی غلامی دے آئے پھر غازی ممتاز بان گیا ہے پہلے علمدین شہید پہلے ایک ترکان تھا بیٹا سی جدو حضور دی غلامی دے اندر آئے پھر غازی علمدین شہید بان گیا ہے حضرت ساڑے بزرگ پچھلے دنہ مسار ہو رہے سچے عاشق صاحب بہت سچے عاشق صاحب حضور دے عشق دے اندر انہوں نے پوری زندگی اپنی گواہ دیتی ہے حضور دی غلامی دے اندر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انگول کر دیا آپ نے خرید کر انگول کر دیا نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے خلافہ نعرے حیدری نعرے حیدری شانِ مصطفی عظمتِ مصطفی نعرے حضور دیتی ہے محمد حضرات تشریف نارے نے خاص کر سفردہ وادشان علامہ ایدنے علامہ حضر صاحب زیادہ علامہ اجازہ بن نقشبانی صاحب ناظر جامعہ صلاح میں دور مدارس مرکز مالا جماعتہ تسویر تسویر تزمان آپ نے تسویر شفت فرمائی اور آپ تشریف لے کے آئے دل دی گرائی نعرے حضور دیتی ہے نعرے حضور دیتی ہے اور مرکز میں چھو خاص کر آپ دے شخصی کے تسویر تزمان دے اندر بائیس بیٹے پہنے اللہ تعالی مزید بیٹے داندار فرمائیں آمین اور ان کے مہمانوں کا سارے تشریف لے آیا چکے نعرہ پلان کرو نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 قادری صاحب وہ کی تشریف علائے ہیں میں نے کوئی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے شرکت فرمائی اور چاکٹھار سے جناب آشک رسول جناب گاکر استیار کے منوالہ صاحب آپ نے میرے ایک عرض پارے جو ہے محبت فرمائی اور آپ تشریف علائے میں آپ کو دیر کی گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جو ابھی ابھی ماشاءاللہ محفل آپ کے سامنے ہوئی ہے اس محفل میں بھی دیشریف علائے تھے اے بزرگ ناتخہ ہیں انجلہ بھٹی کا مدقادری صاحب دورانگی صاحب زمین سے دیشریف علائے ہیں اس وجہ سے نات پڑھتے ہیں کہ ساکھ کو وجد آجاتا ہے جہی وجہ سے جب گاڑی پہ پڑھا تو پھر گاڑی پہ وجد آگیا اور گاڑی تو ہے دیو چار کرتی ہے کھا پھر اس نے تو باڑی کی تباہی مجھ کی انسان کو ایسا ہو جاتا جب وجد آجائے تو باڑی کو ایسا وجد آیا کہ وہ گاڑی جو ہے ہچھلنے کی کابل نہ رہی تو میں پھر بھی آکشن ملائے ہیں میں آپ کو تیر کی گرائیم سے خوش آمدید کیا تھا سباہاں مروڑ سے پاکی علماء کرام میں نام نہیں چاہتا لیکن میرے لئے محضر ہیں کہ آپ نے سبکت فرمائیش پھر جا کر جمعہ پڑھا ہے نکار پڑھا ہے پھر چاند پڑھا ہے واپس اور پھر آخر انہیں یہاں شرکت فرمائی ہے میں بڑی میرے بانی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے شرکت فرمائی ہے جتنے حباب ہیں نناب ہمارے نہایتی محسن ہمارے حضورت سر پرست اعلیٰ جماعت اعلیٰ سنن علاقہ کو ڈالا نناب علامہ نظیر احمد میری بھی ساتھ رحمت اللہ علیہ آپ کے لفتے دکھر نعرہ ترپیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ اللہ من جویجا مجیسی ساتھ ساتھ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ساتھ رحمت اللہ علیہ وسلم ڈالی ایٹا سے جو خصوصی میں نے ان کو کہا مجاز آدمی ہے دو چان سو شکروں کو سارا دن پڑھاتے ہیں پورے بتا دیال میں سب مسجد دورہ کیا سب مسجد بند دی اور ان کی مسجد کھولی تھی دو تین سو آت اچہ دل سار ہو پڑھ رہا تھا کاری محمد چبین صاحب آپ تشریف رما ہے میں آپ کو دل کی لگائیوں سے خوشہاندید کہتا ہوں اور سابقے محبوب محبوب اور درمار جناب کاری محمد بیلال سائیتی صاحب آپ کے تصریف لائے ہیں میں آپ کو بہت شامدیل کہتا ہوں اور کاری غلامباد سائیتی صاحب تو بڑا آپ نے نمو خطاب فرمایا اور آپ کے حطاب سے جو دوگ جو آئے ہیں جو تصریف لائے ہیں کتنا سلیلہ خطاب ہے تو سننے کے لئے درا تصریف لائے رقینات آپ نے جہاں کھڑے اوپد آپ نے حاضری پیش کی ہے سابق تارب جو ہے آپ کے سامنے ہو گیا تقریبا ہمارے عاشق رسول اور ملچارت کہتے ہیں جو ریت کے ٹپوں پر بھی انہوں نے ملاد کیا ہے آپ انہوں نے اتنا ملاد کو اس چورستان کے علاقے میں عام کیا جناب مصری نور محمد قادری صاحب وہ تصریف لائے علاقہ چورستان کے ہمیں ناظر منایا ہے تریقیش کے مصطفیٰ کا انشاءاللہ آخر کی شمع کروشن فرما رہے ہیں اور مجرسان نور مدارس سے ہار دل عزیز شید جناب محمد عباس صاحب وہ تصریف لائے ان کے ساتھ ساتھی آئے میں ان کو بھی کوش رامدید کہتا ہوں یہ نوزوان ہیں جو روحے رواہ ہیں یقیناً پھٹم استعصہ فرماتے ہیں جو فوری عمر فرماتے ہیں اور پیس جو ہے بہار ہی بہار ہو جاتی ہے جتنے حباب آئے ہیں تو میں آز کر رہا تھا ہمارے سر برس دیالہ عرامہ رزیز عمر میری بھی ساتھ رحمت اللہ رہے ہیں جن کی کوششیں بہت زیادہ تھی بزرگ ہونے کے ناتے بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی مشکت فرمائی اور بڑی میند فرمائی اگر آج بھو ٹوالہ میں سنت کا نام لے رہا ہے جو یقیناً میرے ساتھ ہی رہے ہیں بیس بائیس ساتھ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرے پیشے سمجھو ایسی تھے جیسے میرے بزرگ کھڑے ہیں تو الحمدللہ رزیز عمر کا کام کیا ہے ان کے صاحب صاحب محمد عبداللہ صاحب میری صاحب تشریف فرما ہے میں آنکر بڑو شامدید کہتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی ہر تشریف اللہ ہے لقیناً عارف جو ہے وہ بہت ضروری تھا جو میں رکھیا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل جو ہے جو عام محفل نہیں ہے اس میں ہر چیز آپ کو نئی نظر آئے گی اور ایک روٹین سے ہٹ کر ہے اس کو سیمینار کا نام دیا ہے اور لقیناً اس سیمینار کے میار پر بھی شاید نہ پہنچ سکے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جو ہے اس مسئل کے لیے میں نے جہاں جمع دیا وہ مقصد آپ کے سامنے رکھ کو اور پھر ہم کتاب آت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور قرآن سے اس کا باقیدہ ہم باز کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھوں جناب صدر 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 فرما ہے باقی بھی میرے لیے محترم ہے بھائی غلام صدر 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 رہا ہے آقا کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں نموسِ رسالت پر حملے ہو رہے ہیں کوئی کارٹون منا کر کوئی اظہارِ ازادی کے نام پر کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو پرکیچر اور شالہ جہاں تھا کیا قیدو جہاں کی بارگاہ میں انہوں نے گستاہی کی رہے وہ پڑھتی جا رہی پہلے فرد واحد تھا ایک ادارے کا بندہ تھا اس نے یہ کام کیا اور سب نے سمجھا ادارے کا بندہ ہے اس لیے اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو چھوڑے لیکن پھر سرپرستی جب ان لوگوں کی بڑوں کی ہو گئی تو پھر جو ہے معاملہ آر ہو گیا کہ سٹیٹ نے اس کی سرپرستی کی اور پھر انہوں نے یہ معاملہ جو ہے اس طرح کر دیا اور اس سٹیٹ جب ساتھ ملی تو پھر اس برماش کی اور زیادہ حوصلہ پھر ساتھ ہوئی سب سٹیٹ کے پھرانس کے اس درنزے نے جب کہا کہ یہ ہونا چاہیے اس کی سرپرستی کر دی پورے اسلام عالم سلام کا دل جو ہے وہ دکھا اور سٹکوں پر لوگ نکلے اپنے جذبات کا اظہار کیا اپنی محبت کا اظہار کیا اور یہ معاملہ اس وقت جہاں تک نے رکا وہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے لیکن دوستو جو سکتا ہے نت ہمیں ان کی گستاخیاں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بڑھانا ہے تو ہم نے سوچا وہ گستاخیوں میں بڑھ رہے ہیں ہم آقا کے عشق میں بڑھ رہے ہیں جو گستاخیوں میں بڑھیں جتنا چاہا کرتا جائیں اور ہم جو ہیں آقا کے عشق میں بڑھیں گے اور ان کی گستاخیوں کا مقابلہ آقا کے عشق سے کریں گے جب محبت شدید ہو جاتی ہے تو پھر عشق ہو جاتا ہے ہم محبت سے بڑھ کر آقا سے عشق کرتے ہیں کہ مات جائیں گے عزم دے مصطفا کے لیے نمو سے رسالت پر جان دوبان کریں چہیل عزم دے کر ہم نکلے ہیں سار ہو گیا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح مرسم کیا جائے لیکن آج وہ گڑی آ پہنچی ہے کہ ہم سب جمع ہوئے ہیں آقا کے محبت کی شمع عشق مصطفا کی شمع لے کر نکلنے کا وقت ہے کہ ہم باہر نکلیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آقا کے محبت عشق جو ہے جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں بھائیو اسی لیے اس محفل کا انقاد کیا گیا ہے بے رواروی تمانے میں دو نام صافی ہیں اور جو بے رواروی ہے بے حیائی ہے بہتوانی ہے ان سب ممالیوں کا حل عشق مصطفا میں ہے اگر تیرے سینے میں نبی کی محبت ہے آقا کا عشق ہے وہ کسی کو کیا پوری نگاستے نہ دیکھا اس نے آقا کا حسن دیکھ لیا اسے کسی اور کو دیکھنے کی ضرور کی جس نے آقا کی محبت میں آ گیا اسے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آقا کی محبت میرا جہاں ہے اس لیے ہم نے جہی منصور ہے جہی ماتو ہے کہ ہم آقا کی محبت قوام کریں آقا کی عشق کی دروازہ کھول جائے کھول جائے کھول جائے حفظ ہو رہے بس جو آقا کے عشق میں ہم نے چلنا ہے یہ کاروانے لے کر ہم چل رہے ہیں تو ہم نے جہی آج کا مقصد آپ کو سامنے رکھا جہی ماتو رکھا ہے میں نے اپنے حساب سے بہترین ساتھی کو بلائے ہیں سرکار فرمائے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑتا اور بلاتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے تم میں سے بہترین ہے میں نے بہترین کو جنا ہے میں نے اپنے مرکز کی تابعہ دائی کرتے ہوئے استاذ علماء شیخ المحراث حضرت علامہ احمد دین نقشبان دی رحمت اللہ ان کے لخت جگر کی قدموں کو ہاتھ لگا کر ہم نے جہاں تحریف کو شروع کیا ہے مفدی صاحب صاحب زیادہ اکبال عمد شبان دی دامت اللہ کا ماریا ہم سال کے تاج ہیں ہمارے عمید ہیں جقیناً ان کی صلاحیتوں ان کی کابشوں سے انکار دیکھ کیا جا سکتا جس سطح پر مقام کر رہے ہیں ہمارے لیے بائیسے اتخار ہے بائیسے فخر ہے کہ الحمدللہ تصہیر جزمان کال بیش کے مصطفیٰ کا گھر بارا تھی تصہیر جزمان آج میں عشق مصطفیٰ کو گئے بارا جہاں سے کافلہ چاہ رہا ہے اس لیے میں نے سب ساتھیوں کو جمع کیا مروڈ سے بھی دعوت دی ہے میں نے دلالبور سے بھی کہا ساتھی تشریف لائے درور پکہ سے بھی آئے آرمزمان سے ہیدھر سے ساتھی بھی آئے آرمی تیلوالہ سے بھی ساتھی پہنچ رہے ہیں تو میں نے سب کو بلایا اس لیے آئیں میرے بیٹھ کر اس عشق مصطفیٰ کی شمع کو لے کر علاقے بھی کر جائیں اور لوگوں کو نبی کی شمع کی عشق مصطفیٰ کی شمع لوگوں کے سینوں میں دلا دیں نبی کا عشق بن جائے گا وہ مار تو سکتا ہے وہ کٹ تو سکتا ہے لیکن اپنے سامنے آقا کی مصطفیٰ نہیں دے سکتا تو اسی حوالے سے یہ عشق مصطفیٰ تھا جو سیمنار ہے اس کا ہم نے بنیاد رکھی ہے میں نے مارک مقصد آپ کے سامنے رکھ دیا میرے پاس کچھ نہیں غریب آدمی ہوں یہ مسجد بنائی ہے کسی کے جو ساتھی ساتھ ہیں جو تابند کرتے ہیں اسی تابند پر ہم جو ہے اپنا نظام میں چلاتا ہوں اتنے بڑی سرمایہ نہیں میرے پاس کہ میں بہت بڑا سرمایہ لے کر کسی ہوتر میں یہ پروران کرتا کسی ہوتر میں ارینج کرتا لیکن میں اتنا میرے پاس گنجاش نہیں تھی وسائل سورس نہیں تھے لیکن میں نے جتنے میرے پاس وسائل تھے میں نے کوشش کی ہے ان وسائل کو بروحکار لاتے ہوئے آپ کا بھی عشق کی شمع بروشن کیا تھا جی نہیں دیکھا کہ میرے پاس وسائل کم ہے تو پھر کیا ہوگا میں نے وسائل کو دیکھا کمزور آدمی ہوں میں نے سوچا چار مضبوط ساتھی ساتھ ہوں گے تو جقیناً جقیناً کہ عشق مصطفیٰ کی تحریک آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ پھلے گی کھولے گی اور علاقے میں عشق مصطفیٰ پر جل جاؤ گا اس لیے میں نے سب ساتھیوں کو بلائے ہیں تو اب میں خاص دعوت دینا چاہتا ہوں اس محفل کا سیمینار کا باقاعدہ آگاز کرنا چاہتا ہوں تو میں دعوت دیتا ہوں زیمت القرآن فخر القرآن استاد القرآن جناب تاریل حرام حسین فخری مساء کو کے تشریف لائیں اور اس سیمینار کا خلافت قرآن پاک سے باقاعدہ آگاز کرنا جناب تاریل حرام حسین فخری مساء ناری تکبیر ناری رسانت ناری حیدری ناری حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ يوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرات سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ وما عملت من خیر محضرات سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تَوَبْدُ لَهُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ عَيْفٌ بِالْعِبَادِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَيْفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِيَونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَنَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَسُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُ اللَّهُ رَّسُورٌ قُلْ أَطِيعَ قُلْ أَطِيعَ امید اللہ علیہ نعمتیں بانٹ کام جس انتوزی شان گیا نعمتیں بانٹ کام جس انتوزی شان گیا ساتھی مرشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھی مرشی رحمت کا کلم دان گیا نعمتیں بانٹ کام ساتھی مرشی دل ہمو دل جو تیری آد سے مامور رہا دل ہمو دل جو تیری آد سے مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹ کام تیرے قدموں پہ تیرے قدموں پہ تیرے قدموں پہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے نمت بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا لائر سے کام جانا لائر سالہ لائر ہاتھوں کو اٹھا کر لائر سالہ لائر ہائندری انہیں جانا انہیں مانان لائر سالہ لائر ہمد میں دلیا سے مسلمان گیا آپ کے حیات آپ کا کام آپ کا مشن آپ کی تحریک سبحان اللہ لیکن عاشقوں کے جنازیں ایسے ہوتے ہیں وہ خود بولتے ہیں عاشقوں کے جنازیں خود بولتے ہیں اسی شہر کا وہ مصداق ہے انہیں جانا انہیں مانان اسے مصرح مان گیا نعمت بانٹتا جان دل ہوں شخیرد سب تُم دینا پہنچے جان دل ہو شکرد سب تم دینا پہنچے تم نہیں چل تیرا زا سارا تسا مان گیا تم نہیں چل تیرا زا سارا تسا مان گیا نیمت باند تام جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی موسی رحمت کا کلم دان گیا نیمت باند تام ماشاءاللہ 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 اترکہ کلام ہو تو کیا ہی بات ہے تو میں اسی دوران تشریف لائے ہیں ٹیلوالا بنگلہ سے استاد القرآن استاد الحافظ حضیر الدل قرآن جناب کاری عبدال مالک فریدی صاحب میں دل کی گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ جنابائی ماشر ازگار نقش بندی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں اور میں دل کی گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وعدہ وفا کیا ہے جتنے حباب کو میں نے عرض کیا سب نے لبیک کہا اور آپ صاحب کی مہربانی میں نے تار بار بار صاحب کا کروا دیا ہے اب کیونکہ تشریف لائے ہیں بہاول پر کی سار زمین سے دنیا نقابت کا اچھا مقدہ تا مقدہ صدارہ ہیں اور بہترین آدیب اہل سنت ہیں اور نقیب اہل سنت ہیں جناب اب مضمل سا ہے اور ان کا پڑھنا اور لفظوں پر اس طرح غریفت ہوتی ہے جقیناً اس طرح ہوتا جیسے موتی پر ہو رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے اس گلستان گلدستے کے ایک پھول ہیں آپ تشریف لائے اور دنیا نقابت کا عظیم نام بہاول پر کیا پنجاب اور مختلف ٹی وی چینل پر آپ ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جناب محترم صفیان سرور فریدی صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کو دیر کی گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دیرہ بقہ سے اور جقیناً جو ان کے بے ہینڈ ہیں اور جنہ کی وجہ سے آج جس طارہ چنگ رہا ہے صفیان سرور فریدی صاحب جناب عاشق رسول جناب شہزاد فریدی صاحب آپ کا تشریف لائے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کیجئے اس کوشش کابش جو آپ نے اس کے لئے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اب میں بلا تخیر دعویٰ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم مقتصر ہے تو میں چاہتا ہوں سب اپنے خیالات کا ظہار کریں تو وقت جو ہے وہ پانچ سات منٹ پے آپ اپنی حاضری مکمل کریں تو سب سے پہلے جو میرے ساتھی رہے اس عینقات میں جناب کاری جوید امرچشتی صاحب جن کو ہم نے پہلے نامینیٹ کیا ہے صدر تحریک عشق مصطفیٰ بنگلہ کوڑوالا کے وہ تشریف لائیں گے اور اپنے چانمینٹ میں اپنے حاضری مکمل فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پریشان کیوں بیٹھے ہیں چیرے پر مسکرات سجا کر بیٹھیں الحمدللہ آپ آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرا دل وہ نفاظ نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ خوش ہو کر بیٹھیں یہ تو لائٹ قریب ہے اور اس وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے اور مجھے پر کہہ رہے تھے کہ 82 ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کے ممبر ہیں بابا فرید چینل کے اور تقریباً پچی کروڑ جو لوگ ہیں تقریباً اس کو لائک جو ہے وہ اس حصول جاری ہے تو آپ کی بات جو ہے جہاں تک نہیں کہ ٹپے پہ ہم بیٹھے ہیں یہ بات آپ کی بڑے دور تک جائے گی انشاءاللہ تو اس حوالے سے آپ بیٹھیں نا چاند ایک آدمی جو ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا ہیل رہی ہے تو انشاءاللہ آشک جب بیٹھیں گے تو دستاقوں کو ملوم ہوگا کہ آج بھی قائرت مسلم زندہ ہے نعرہ تقبیر ہاتھ کو ملند کر کے نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکاک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم جتنے بھی دوست احباب علماء کرام جتو جتو بھی چل کے انہیں تمام حضرات دا دل دیتا گرائیاں تمام خوش شاندید کہنا ماں تمام حضرات نبی پاک رہی صلات و سلام دی مقدس ذات واسطے تشریف لے کے آئے ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ مقدس دے اندر توانی حاضری میری حاضری قبول فرماوے نبی پاک علیہ السلام دے محبت وچ نبی پاک علیہ السلام دے عشق وچ حضرات محترم اس دنیا دے اتے جو کچھ ہو رہے ہیں میرے پاک مہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات مقدس دے اتے آپ دے عظمت اور شان دے اتے جو حمل ہو رہے ہیں کوئی حضرات موبیل دے ذریعے ٹی وی دے ذریعے خبار دے ذریعے تمام حضرات ویکھ دے او سن دے او جس وقت تک نبی پاک علیہ السلام دے محبت اور عشق دل دے اندر اپنی جان تو ازیادہ پیار آئے اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت دے کامیابیت آفرمان دے جس وقت دل دے وچوں عظمت مصطفیہ نکل گئی اور کوششاہ اے ہی ہو رہیانے جناب والا شخصیات بدل بدل کے لوگ بدل بدل کے چہرے بدل بدل کے لباس بدل بدل کے اور تمام دا جڑا مقصد اور کوششے کہ لوگان دے دل دے وچوں مسلمان دے دل دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دے محبت اور عشق ختم کیتا جاوے لیکن ایسا جمع ہوئے اور جناب علامہ نورہ مسعیدی صاحب مولانا امتیاز محمود نقشبندی صاحب انہاں نے کوشش کی تھی کہ کم از کم جتھے تک ایسا پہنچ سکتے ہیں اُتھے تک تے پہنچ کے انہاں مسلمانہ دے سینہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے محبت اور اس کو محفوظ کر سکیے سامین محترم زندگی دے اندر قیمتی لمحات نے ساڑے لیکن سب دو قیمتی لمحات ہوئی ہے جنا نبی پاک علیہ السلام دے محبت اور عشق دے اندر گزارا جاوے سامین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا دے اُتھے بھیجیا نبی پاک علیہ السلام دے محبت اور عشق مسلمانہ دے سینے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے محبتوں اس انداز دی اندر بیان کیتا وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُقْرَةٌ وَعَسِيلًا پھر میرے پاک محبوب دی تعظیم کرو توقیر کرو پھر میری تصویح بیان کرو پھر میری عبادت کرو جس سے عبادت دی اندر میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق ہے جس عبادت دی اندر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ہے جس تصویح دی اندر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیار ہے اور تصویح بھی کامیاب ہے اور عبادت بھی کامیاب ہے اور جناب والا تمام در زندگی دے لنہے کامیاب ہیں جنہاں لنہے دی اندر جس تصویح دی اندر جس عبادت دی اندر جس قرآن دی تیارت دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے محبت موجود ہے سامین محترم آج مولانا انتیاز محبود نقش بندی اور علامہ لورہ مسیدی صاحب آپ تمام حضرات انہیں تکریف اس واسطے دیتی ہے کہ تو ساہو اور مل بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام دے سچے حسود چے غلامہ نبی پاک علیہ السلام دی عزمت نبی پاک علیہ السلام دی نموز دے ہم نہ کرنے والے نروکیے کہ ساڑی جانتے جا سکتیے لیکن ساڑے دیلہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے محبت کام نہیں ہو سکتی اپنی گردہ میں تکروا سکتے ہیں اپنے جسم دے ٹکرے ٹکرے دے کہا سکتے ہیں اپنے جنابے والا جسم دے قیمہ دے پڑھوا سکتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام دے محبت نہیں چھڑ سکتے امیہ بن خلف رہے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں مار دے تکریفہ دیلنیا تکریفہ برداشت کر دائیں نبی پاک علیہ السلام دے دامل چھڑ دے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رشاہت فرمایا امیہ خبردار مار میں تے مار دے جسم دے ٹکرے کھنے نے تے کر دے میری ایک جنابے والا کھال مدھیر نہیں چھو دھار دے لیکن نبی پاک علیہ السلام دے محبت نہیں چھڑ سکتا آپ دن آج جائے اس کو کیتا ہے میں ایک باری وعدہ کر لے آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو میں اس وعدے تو مکر نہیں سکتا جانتے دے سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ دی مقدس بارگاہ ویچ دعا کرنا انتجا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام در افراد استقامت عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ سنو زیادہ تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دے محبت اور عشق اس دی اندر کم کرن دے توفیق عطا فرماوے آمین آخر دعوانا الحمدللہ ایساں کاری جو اید احمد احمد رسول صاحب میں ہم لاکوڑ ڈالے دے سارے صدر اسی نامی نیٹ دیتا الحمدللہ پانچے مئنتوں بہترین کام جاری و ساری کہ ان میں دعویٰ دینا اس شخصیتوں جنہیں پڑھ کے آئے اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا کہ میں پڑھ رہا ہوں کام میرا ذمہ دارہ ہے ذمہ دار کا بیٹا ہوں وہ کام بھی تو کروں گا لیکن اگر میں اسی کام میں لگ گیا تو میرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ نے آپ کو خود پیش کیا کوئی تنخواہ نہیں چاہیے اپنے خرچے پہ آوں گا اور آخر جہاں بچوں کو حدیث کا درس دیا کروں گا تو الحمدللہ سونا تو بڑا دل خوش ہوا دول سے ملاقات بھی وہاں ہوئی تو میں ابھی ان کو دعویٰ دیتا ہوں علامہ امران باجبہ صاحب کو کہ تشریف لائیں چاک و ننجا کے رہنے والے ہیں جامعہ سلامیہ نور و مدرس کے مدرس ہیں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے نارا تکبیر نارا رسالت جناب علامہ امران باجبہ صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیکم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی يحببكم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء ماء من احبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ اطوامها و ان کلا او کما قال علیہ السلاة والسلام یا صاحب الجمال و یا سجد البشر من وجہك المنیل لقد نبر القمر لا یمکن السناو کما کان حقه بعد الخدا بزرورتو یہ قصہ مختصر و احسن من کلم ترکتو اینی و اجمال من کلم طالب النساء خلقت مبرعا من کل عیب کاننکا کد خلقتا کماتشا السبح بدا من طلعته واللیل دجام وفرته خو لاکھوں سلام اس آقا پر بوت لاکھوں جس نے توڑ دیئے خو لاکھوں سلام اس آقا پر بوت لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیئے اس معلم آزم نے زاہد کیا کہا نہ دیا دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیئے کچھ موڑ دیئے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر ہم عشق نبی میں ہجرت کے دن اس طرح گزارا کرتے ہیں ہم عشق نبی میں ہجرت کے دن اس طرح گزارا کرتے ہیں موکر کے مدینے کی جانب آقا کو پکارا کرتے ہیں میرا واجب الاحترام آج جو مجھے موضوع دیا گیا وہ ہے عشق مصطفیٰ تو بلا تمہیت میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کی سو سال عمر تھی تو سو سال ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی مسیحت کی ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری گناہوں میں گزارنے کے بعد جب وہ مرا تو بنی اسرائیل نے اس کو بغیر غصر دیئے بغیر کفن دینے کے اور جنازہ بھی نہیں پڑا اس کو دفن کر دیا تو حضرت موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے اس محبوب بندے کو قبر سے نکالا جائے اور اس کو غصر بھی دیا جائے اور اس کو کفن بھی دیا جائے اور جنازہ کے بعد اس کی تدخیم کی جائے تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ ایک حکم سے تمام کام کرنے کے بعد جب یہ کام مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ الہوڑا عالمین پورا زمانہ اس آدمی کی مسیح پر شہادت دیتا ہے ساری زندگی اس نے گزاری ہے کہ یہ آدمی پوری زندگی بظاہر اس نے ایک کام بھی اچھا نہیں کیا لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے دوبارہ اس کی جنازہ اور تدفین کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے لیکن اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب بھی یہ آدمی ترات کو کھوٹا اور اس کی تلاوت کرتا تو جب بھی اس میں محمد آتا تو اس کو جمع کرتا تھا تو اللہ نے اس لیے اس کی مغفرت فرما دی تو جو آدمی اس میں مصطفیٰ کے ساتھ عشق کرے اللہ اس کو یہ مقام دیتا ہے جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ عشق کرے اللہ اس کو کیا مقام دے گا تو سامین محترم آؤ میں آپ کو جنگے بدر میدانِ بدر میں لے کر جاتا ہوں امامِ بخاری نے کتاب المغازی جردون بادو غزواتِ البدر میں بیان کیا ہے کہ جب میدانِ بدر میں اللہ کے نبی اور تمام صحابہ جروا ہوئے تو چونکہ اس وقت اللہ کے نبی اور صحابہ جان کی تیاری سے میدانِ بدر میں نہیں گئے تھے بلکہ قابلے کے تاکھوں کے لئے گئے تھے جب میدانِ بدر میں پہنچے تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ کفار جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو اب جنگ کے صورتحان پیدا ہوئی جب جنگ کے صورتحان پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے ایک پریشانی تو یہ کہ تیاری کے بغیر آئے ہیں اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آپ تشریف لائے تو اہلِ مدینہ کے ساتھ آپ کا وعدہ یہ تھا کہ اہلِ مدینہ میں اور دونوں کا وعدہ یہ ہوا تھا کہ اگر جنگ مدینہ کے اندر ہوئی تو اہلِ مدینہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اگر مدینہ سے باہر جنگ ہوئے تو پھر مسلمانوں کا ساتھ مدینے والے نہیں دیں گے اور یہ مقامِ بدر تھا اللہ کے نبی کو ایک پریشانی تو یہ کہ اصلہ موجود نہیں اور دوسری پریشانی یہ کہ انسار ہمارا ساتھ نہیں دیں گے یعنی مدینہ کے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑے گے جب حضرت صدیق اکبر نے تسلی دی اور ریکھ گئے اس کے بعد پھر آپ نے مشورہ کیا حضرت عمر کھڑے ہوئے حضرت عمر نے آپ کو تسلی دی جب آپ نے پھر مشورہ کیا تو صحابہ میں سے حضرت مقناد بن اسود انساری صاحبی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ کس بہا کی طرف ہے تو حضرت مقناد بن اسود کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لا نقولو لا نقولو کما کالا اصحاب موسیٰ اضحاب انتہ ربکا ولیکن نقاتلو بین یدیکا و شمالیکا و بین یدیکا و خلفیکا اہلہ کے نبی ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح کے موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ اضحاب انتہ ربک کہ آپ اور آپ کو خدا لڑے بلکہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے دائی جانب اور بائی جانب لڑیں گے جب اللہ کے نبی کو حضرت مقناد بن اسود نے یہ کہا تو اللہ کے نبی حضرت ابن مسود فرماتے ہیں رابی احدیث کہ فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسرہ کا وجہ ہو کہ اللہ کے نبی کا اچھا رب اس پرانے لگا تو سامین محترم یہ تھا صحابہ کا عشق اس کے بعد آئیے میں آپ کو امام مالک کے پاس لے کر جاتا ہوں کہ جب حضرت امام مالک آپ کو مدینہ کے ساتھ اتنا عشق تھا کہ مدینہ سے باہر بھی نہیں جایا کرتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے اگر باہر جاتے تو دور کر جاتے اور دور کر آتے آپ کو مدینہ کے ساتھ اتنا عشق تھا تو جس کو مدینہ کے ساتھ اتنا عشق ہے خود مدینہ والے کے ساتھ اس کو کتنا عشق ہوگا اس کے بعد امام احمد بن حمل کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش ہوا تو امام احمد بن حمل نے تمام علماء کی طرف سے قربانیاں دی تو اس وقت جتنے بھی علماء تھے سب کو خلیفہ موت اسیم نے اکھٹے کر کے قیاد و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی اس وقت امام احمد بن حمل سب علماء کی طرف سے جب انہوں نے وقالت کی تو اس وقت تمام علماء کی جتنی بھی مشکتیں تھیں امام احمد بن حمل نے تمام کی طرف سے وقالت کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق تحفظ رہا ہے ماشاءاللہ مولانا عمران باجوہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جیسے میں نے پہلے کہا آپ کی جو آپ چاہتے ہیں اس کا سمام بھی موجود ہے انشاءاللہ مضمد عامل سعیدی صاحب اور صفیان صلی اللہ فریدی صاحب جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ علمی بات جو ہے آپ تک پہنچائیں آپ کو ملوم ہو کہ جو تاریخ اسلام ہے کس طرح قربانیوں سے بری پڑی ہے اور کس طرح نمو سے رسالت پر انہوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اور آج ہم کیا تر رہے ہیں سوائے اپنے کاروبار اپنے معاملات اور نمیشی کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ہمیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ فکر لے کر جائیں پتا چلے کہ عالم سلام میں کس طرح لوگوں نے اپنی جانے دے کر نمو سے رسالت پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تو حال ہی میں نے آپ نے دیکھا کس طرح امیر المجاہدین علامہ رجوی صاحب کا جنازہ دیکھ کر لوگوں ہر آنکھ جو تھی ہر زبان سے جہی کہا سبحان اللہ موت ہو تو ایسی ہونے چاہیے تو میں ابھی دعویٰ دینے لگا ہوں مروڑ کی سار زمین سے جو ہمارے موزز مہمان تشریف لائے ہیں خطیب اعلی سننہ حضرت علامہ محمد حنیف صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا ظہار فرمائیں گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ ہائندری الحمدلولی والصلاة والسلام على نبی اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَهَا مَا قَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَصَبَتْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ اما بات ببرکت ان اللہ وملائکته يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَاوَازِ بُلَنْتُ پَدْئِيَا صَلَاةُ وَاسْلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ کشتی میری دوبائے تو توفاں کی کیا مجال میں نے نامِ نبی لکھا ہے ہر باقبان بر اللہ تبارک و تعالی دی حمد ورسنات و بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی دربار کو ہر بار اندر درود و سلامدار نظرانہ پیش کران تو بعد دعا ہے اللہ رب العزت اس سونی محفل نو اپنی بلند بار گاندر قبول و منظور فرمائے میں کوئی عالم نہیں ہوں پس علماء حضرات تقادم ضرور ہوں لیکن یہ محبت ہے قبلہ علامہ صابدی کے جنہ نے فون دے رابطہ کیتا اور علامہ نورہ مرسیدی صابدی محبت سانو کھچ کے دیتے لے آنڈا میں دعا کرنا کہ اللہ رب العزت انہ علمات اس آیا عوام اہل سنت پر تعدیر تقایم و دائم فرمائے میرے دوستو بزرگو ماشاءاللہ تو انہیں سامنے امتیاز محمود ناکشبندی صاحب نے سارا تعرف پیش کر آیا اور میں یہ سمجھنا کہ اسی جڑے علماء حضراتان ساری ہر ہر سا جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقروض ہے ہر سا جڑی اسی لینے آنا ہر ہر سا آقا کریم علیہ السلام دے مقروض ہے اس دی وجہ ہے کہ ساڑے رنگے ہزارہ لوگ بڑے حسین چہرے والے بڑیاں جاننا دے مالک بڑیاں جناب من ڈگریاں انہ دے کول لیکن انہ دے قیفیات جس وقت بندے دے سامنے آنے دیئے بندہ حیران ہو جانا ہے کوئی مزدوری کردہ ہے کل پچھ رہو کتنا تعلیم ہے کوئی انہ دے میں بیئے کی تھی ہے کوئی انہ دے جناب من میں احفے کی تھی ہے لیکن کم کیا ہے سارا دن جناب من انہ نے مزدوری کرنی ایسانو رب العالمین دے ذات تشکریہ ادا کرنا چاہیے کوئی کتاب اسے پڑی ہے یا نہیں پڑی اس مالک تا کرم وے کہ انہیں روڑی دو چکے تے میبر رسول دے بٹھا رہے جہ آج اگرچہ حضور علیہ السلام دے دین نو کچھ ضرورت بے بھی گئی ہے تے علماء حضرات اگرچہ ساتھ نہ دینگے تے کون آئے گا جڑے حضور دے نام دا پرچم بلند کرے گا ٹھیک ہے نا جی یہ علماء حضرات تو ہیں دیکھیں سرکار علیہ السلام دے صحابہ کلو کے ان کے این ٹائم تک جو بھی وقت آئے علماء حضرات نے اپنی قربانی پیش کی دیئے لیکن انہ نوجوانندہ میں بہت ہی مشبوراں کہ انہ لوگاں نے عشق مصطفی دی اجلی شمن روشن فرمائیے اللہ تبارک و تعالی سب دے دلندے اندر عشق مصطفی دی شمن روشن فرمائے اور اے جناب من نے کپوٹا لائے گئے ہے کریم لجبہ اللہ تعالی نے فرمایا نا جی بھئی کوئی بندہ اگرچہ مشاہلے کوئی چنگے کم دا وہ کردے ہوئے افتدا کردے ہوئے جب تک چنگا کم ہوتا رہے گا نا جی تو اس سواب انہوں بھی برابر پہنچتا رہے گا جڑے کردے رہنگے انہوں بھی پہنچتا رہے گا لیکن کوئی اگرچہ اللہ تعالی کے برے کم دا جناب من کوئی کوئی کھول دے ہوئے کوئی چیز اٹھا کھول دے ہوئے تو جب تک کوئی برا کم ہوتا رہے گا تو اود برائی دا جڑا کھاتا ہے اودے بھی انہیں جاندہ رہے گا لیکن انہ دوستہ نے مہربانی فرمائی کیونکہ میرے نالوی رابطہ کیتا احباب نالوی رابطہ کیتا جس طریقے نالوی انہیں آج آسانو کٹھیاں پھلتا ہے اب ہاں اس مقام دے اٹھے آ گئے ہیں پھر آسانو چاہی دائے کہ دل و جان دنال انہ دوستہ دا ساتھ دئیے تاکہ اے کسی نے کہا تھا نا جس کو حکیر سمجھ کر تم نے بجھا دیا یہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی تو انہ علم آج آسانو اگر سے اسی دیتا ہر بندہ اپنے اپنے مقام اتبہ کے اپنی اپنی ذمہ داری اس امریکے جس وقت کام کیا